اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو چیز سموسا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینز آپ کے سکرین پر ہیں کونٹیٹیز آپ دسکرپشن باکس میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار ادد میڈیم سائز کی آلو لیے ہیں اور ان کو چھلکہ اتار کے بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کو اچھے طریقے سے میش کریں گے آلو جتنا اچھے طریقے سے میش ہوا وہاں کا ریزلٹ اتنا اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اچھے طریقے سے میش ہو چکا ہے اب ہم اس میں حضرزائی کا نمک ایٹ کریں گے میں نے یہاں 3-4 ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اجینو موتو ایٹ کریں اگر اجینو موتو نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو آپ اس میں ایک ادر چکن سٹاک کی کیوب بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مش کا پودر ون ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کریں ون ٹی سپون بھنار کٹا زیرہ دو ٹی بل سپون کے برابر ہرہ دھنیا ایٹ کریں اب ان تمام انگیزین کو بہت اچھی طرح سے میکس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے میکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چیز میں نے یہاں چیز چیز سلائسز ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو گریٹیڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی پہ ہے آپ چاہے تو موزریلہ چیز آٹھ کریں یا چاہے تو شیرے چیز آٹھ کریں اب ہم اس کو ایک مطبع پھر سے بہت اچھی طرح سے میکس کریں گے میں نے چیز کو بلکل میچ نہیں کیا ہے میں نے چیز کے چھوٹے چھوٹے چنکس چھوڑ دیئے ہیں تاکہ فرائے ہونے کے بعد جب وہ میلٹ ہوں تو اچھا ٹیز دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون میدہ آٹھ کریں گے ساتھ ہی اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی آٹھ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک سلری سی بنا لیں اس کی کنسسٹنسی بلکل اس طریقے سے ہونے چاہیے ہم ساموسہ پٹی لیں گے اور اس طریقے سے اس کو رول کریں گے رول کرنے کے بعد آپ اپنے پسند کے مطابق اس میں فیلنگ آٹھ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ساموسے کے کونرز بلکل کون کی طرح بنے ہوئے ہیں اس کے کونرز بلکل پوائنٹڈ ہونے چاہیے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ورنہ جب آپ فرائے کریں گے تو اس میں سے چیز بھار آ سکتی ہے اب آپ اس طریقے سے کونرز کو پوائنٹڈ رکھ کر اس کو فول کریں اور آخر میں ہم نے جو سلری ریڈی کی تھی اس کو ہم اس کونے پر لگائیں گے اور اس طریقے سے فول کر کے اس کو لوگ کریں گے اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو فرائے کرتے ہوئے ساموسہ کھل سکتا ہے ہم نے اس طریقے سے سارے ساموسے تیار کر لیے ہیں اس پوائنٹ پر چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوسری طرف ایک پین میں آئل گرم کریں گے جب آئل میڈیم ہوت ہو جائے آپ اس میں ساموسے فرائے کریں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ نے ساموسے فرائے کرنے ہیں اگر ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائے آپ اس کو فلپ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے گولڈن ہو چکے ہیں اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور ہو چکے ہیں ہمارے گرم گرم پوٹیٹو چیز ساموسے تیار میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں